اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسمت ریزی کے معاملے کو پورے دیش میں ایک گصے کی لہر ہے لہٰذا اسے لے کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں اعتجاج کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی دو ہزار بارہ میں نربیہ کا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد کئی سارے معاملے ایسے پیش آ رہے ہیں اور ہر روز پیش آتے جا رہے ہیں لہٰذا موڈی سرکار کے خلاف لوگوں میں ایک گصہ ہے کہ وہ وقاس کی بات کرنے کی وجہ ہے دوسرے ہی طرف اپنے مقاسید کو موڑتی نظر آئے لہا تھا اسی معاملے کو لے کر یہاں پر ٹپو سلطان سنگر سمیتی کے کچھ کارکھونان موجود ہیں اور وہ انہوں نے یہاں پر مطالبہ اپنا پیش کیا ہے ڈی سی کو وہ آج ڈی سی کو پیش کر رہے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم جیسا کہ پورا دیش جانتا ہے پچھلے ہفتے ایک معصوم جبیشے سے ڈاکٹر پرینکہ ریڈی جس کے اسمت دیری کر کے زندہ جلایا گیا یہ ایسے واقعات وقتن فوقتن ہندوستان میں پچھلے دو تین سال سے چل رہے ہیں آخر میں مرکزی حکومت کو پچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر چیز پر قانون بناتے ہیں آپ نے بلتکار کے اوپر قانون کیوں نہیں بنا رہے آپ جب تک جو ہے بلتکار قانون میں جیس طرح سے مسلم ممالکوں میں قانون نافیز ہوتا ہے شریعت کا قانون جس طرح سے نافیز ہے وہ قانون کو جرا کمپائر کر کے اگر اس میں تبدیلی لاک ہے اگر اس ٹکٹ لیا اسے لوگوں کو آپ سکت سہزاد ہیں کہ تو بند ہو جائے گا میں افسوس اس بات کا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ میں جو حکمران بیٹے ہیں وہ حکمران خود اپنے نہ ماں کے ہو سکے نہ اپنے بیوی کے ہو سکے وہ کیا خاک ہندوستانی عورتوں کی ہو سکیں گے آپ نے طلاق کے نام پر بیل تو پاس کیا لیکن خیر وہ تو الگ معاملہ ہے لیکن یہ کیا ہے کہ عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے ہندوستان میں گائے تو سیف ہے لیکن عورتیں سیف نہیں ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو ہم حکومت کو سکت سکت الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بلت کر کے اوپر قانون بنائیں اور خاتیوں کو سکت سے سکت سزا دیں پچھلے دو تین دن پہلا صرف معصوم ایک آٹھ سال کی بچی جس کا نام ذکرہ چنچولی تعلقہ گلوبرگاہ کی ڈشٹک کے رہنے والی ہے اس پر بھی درندوں نے اس کی حسمت دیری کر کر اس کو بھی مار دالا تو ایسے واقعات ہونے والے آخر حکومت کیا چاہتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ ہمیں سکتی سے ہم اس کی مذہمت کرتے ہیں اور حکومت سے انتباہ کرتے ہیں کہ آپ جل سے جلد اس قانون کو بنائیں اور ایسا قانون بنائیں کہ خاتیوں کو زبردست سزا ہو اور فانسی ہو تو ہم جو ہمارے جس افیس کی ترمات ہم سے راشپتی کو بڑن دے رہے ہیں کہ پچھلے تو تین سال سے جو انہیں کم سے کم بائی سے بہت سارے واقع ہوئے اس پر اکشن نہیں لی رہی اکھر اکشن کیوں نہیں لی رہی کیا ہندوستان میں کچھ کانون لاؤڈر نہیں ہے تو ہم پچھنا کچھاتے ہیں گورنمنٹ کو کانون اس کے پر سکت سکت کانون کیوں نہیں بنا رہے اس ٹھکٹ لی ہمیں چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہرے چورہ پر لائے پھانسی دینا ایسا کانون اگر پاس کیے تو اچھا ہوگا کہ ہمیں اڈمتے رہیں اور پچھلے دو تین دن پہلا گولوبرگا ڈشٹک میں ہمارے کرنا ٹک میں ایک آٹھ سال کی بچھی زکرہ نام ہو لی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی پیشو اگر کانون نہیں بناییں گے تو روز ڈیلی ڈیلی ہیسا ہونے والا جیسا ہے کہ اسلامی کانٹریزم ہوتا ہے ویسا کانون لی در بھی ناپس کریں تو بہت اچھا ہوگا ستاو این ملوی سلسی درے پریانکا ریڈے وردو اتتا چاہردو پرکارن کوڑتو ادکہ وندو سکت کانون رچینے مانو بکانت پریانکا ریڈی مطو اکرا بھارت زکرہ بھارت دیش دلی کانٹریزم ہوتا ہے ایدھر سماندھو ویچار مانو بکو کورٹی خوکو نم پرکار یار ریپ مانتار لہ اور گورنمنٹ مطور مارکٹ نال تند اور گئے کئی کال کڑت کشند مارکٹ نال تند اور گئے یار ریپ سماندھو یار ریپ سماندھو ایوات تین نم اک تنگیرو اگلے ہنمکلا آگلے سالیک ہوگلی کانسطہ دار تم تند تائی مگل سالیک کلس لکے راتری ہورک بٹلی کانسطہ دار ہینتا ریپ کیس آدھو ایدھر سماندھو کاجی تکو کاجی تکو ایدھر ایکشن تکو ایدھر نان منیو اکیت آج مارٹھا منڈر یہاں پہ ایک مورچہ نکے نکلا ہے یہ مورچہ اپنا پریانکا جو ہائدھر آباد میں اس کا ریپ گینگ ریپ مرڈر ہوا ہے اور گلبرگاہ میں پرسو دن جو ایک نو سال کی لڑکی کے ساتھ بلاتکار ہو کے اس کو مار دیا گیا ہے یہ ایک خون کھولانے والا بات ہے آج ہم لوگ مرڈا منڈر کی طرف سے یہاں پہ ریلی نکالے ہیں کہ ہم کو جسٹس چاہیے اور یہ جسٹس کے ساتھ ہم کو صرف دیکھ پینالٹی اور دیکھ پینالٹی اور دیکھ پینالٹی صرف چاہیے وہ ڈی مونیٹیزیشن ایک دن میں کروا سکتے ہیں وہ تین سو ستر ایک دن میں کروا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کا لاؤ کیوں نہیں چینج ہوتا دس دن ابھی بھی پارلیمنٹ کے پاس ٹائم ہے یہ دس دنوں میں پنت پردان ناریندر موڈی اور ہوم مینسٹر نے آگے آ کے جیسے انہوں نے بہت بڑے بڑے نیرنے لیے ہے ویسے ایک اور نیرنے مہیلان کے خلاف لینا چاہیے یہ بیٹی بچا بول کے صرف نارے لگانی سے نہیں ہوگا بیٹی بچانا ہے تو ہماری سرکشتہ بہت بہت مائنے رکھتی ہے یہ ایک اور مانگ ہماری ہے کہ نافاسی صرف میجر لڑکوں کے لیے ہو جیوینائل لاغ بھی بدلنا چاہیے اور مائنر بچوں کے لیے بھی فاسی کی سزا ہونی چاہیے 2012 میں نیرنے جو مائنر لڑکہ جو اس میں تھا پانچ لڑکوں میں سے وہ آج کھلے عام گھوم رہا ہے سوسائٹی میں اس کو پھر سزا ہونی چاہیے اور جو مائنر لڑکہ سمجھ سکتا ہے کہ ریپ کیا ہے تو اس کو سمجھ نہ چاہیے کہ دیکھ پینالٹی کیا ہے اگر دیکھ پینالٹی فاسی نہیں ہوتی ہے تو بھے نام کی چنتہ بھے نام کی گھوش نا یہاں پہ ہمارے میں نہیں رہے گی تو صرف اور صرف فاسی چاہیے یہ بھار مرات منڈل نے تیہ کیا ہے کہ اگر ایک مہینے کے اندر پارلمنٹ میں لار نہیں ہوتا اور فاس ٹریک کوٹس نہیں ہوتے ہم ہر مہینے ہر مہینے ہم لوگ راستے پہ اتریں گے راستہ روکو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے مہینر بچوں کے لیے اور میجر لڑکیوں کے لیے بیٹی بچاؤ صحیح دن سے اس کا کیا بولتے ہیں اس کا صحیح دن سے مہینے تو رکھے بیٹی بچاؤ بول رہے تو اگر بیٹی بچانی ہے تو ہم کو جو بھی اپرات کرتا ہے اس کو صرف واسی صرف واسی اور صرف واسی چایے دنیوات